آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹینڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تباہم کا استغبال ہے پرجہ پالنا کی درخواست فارم فروخت کرنے پر چیف منیسر ریون تریڈی برہم سخت کاروائی کرنے زیلے کلیکٹروں کو دی ہی دیت تیلہ گانا کہ چیف منیسر ریون تریڈی نے پرجہ پالنا کی درخواستوں کی فروخت پر برہمی کا اظہار کیا اہتداروں کو ادیت دی گئی ہے کہ وہ درخواست بہندگان کی ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ درخواست فراہم کریں یہ واضح کیا کہ تمام پرانے استفادہ کنندگان کو یہ اس کے میں معامل کے مطابق ملیں گی رائیدو بندو اور پنشن کے بارے میں گمرانہ ہو جن لوگوں کو اب تک پنشن نہیں ملا صرف وہ لوگ درخواست دیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس معاملے میں علجنا نہیں چاہیے ریون تریڈی نے چیف سیکریٹری اور سی ایم پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ پرجہ پالنا کی درخواستوں کے زمینی سطح پر صورتحال کا جائزہ لیا اس مہینے کی ٹھائیس تاریخ سے ریاست میں پرجہ پالنا کے آغاز کے تناظر میں بہت داروں سے اب تک منعقدہ گرام صبح کی تفصیلات درخواستوں کی تفصیلات درخواستوں کو خبول کرنے کی عمل اور عوام کا ردعمل کا جائزہ لیا اور چیف منسل نے یہ تجویز دی کہ جتنی درخواست سے درکار ہوں درخواستوں کی کمی کے بغیر دستیاب کرائی جائیں جو لوگ درخواست دینا چاہتے ہیں انہیں بغیر کسی مشکل کے کاروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے زلکلکرز کو درخواست سے فرخت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تجویز دی ہے کہ عوامی نمائندوں کو پرجا پانا پروگرام میں حصہ لینا چاہیے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں کو کسی بھی حالت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اہدداروں کے ایک بار پھر واضح طور پر ہدایت دی گئی کہ پرجا پانا کیمپوں میں درخواست گزاروں کے لیے پینے کے پانی ٹینٹ اور دیگر انتظامات کو یقینی منایا جائے پرجا پانا پروگرام میں درخواست فارم داخل کرنے کے لیے آنے والے شخص کی ہٹڈ ایک سے موت تلنگرہ حکومت کی جانب سے وصول کی جانے والا پرجا پانا درخواست فارم داخل کرنے کے دوران ایک شخصی بات ہو گئی مدکزلے کے نرساپور منڈل کے کاغذ مدور گاؤں کے کسنگی لکشمیہ اٹھاون سالہ اس وقت گر گئے جب وہ پرجا پانا پروگرام کیتا ہے درخواست دینے آئے تھے بخامی عوام نے انہیں ہسپٹل منتخل کیا جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم تر دیا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ٹرین کی ٹکڑ سے دو نوجوان حلاق پرانے شہر میں حادثہ شہر کے علاقے طلاب کٹا چاہچا گیریج کے خریب کل شام ٹرین کی ٹکڑ سے دو نوجوان حلاق ہو گئے محلوکین کی شناخت آریف پٹل ساکن طلاب کٹا اور مہینباق کے رہنے والے سید عمران کے طور پر کی گئی ہے اطلاع ملتے ہی جناب جعفر حسین مراج رکن اسمبلی مجلسے حلقہ یا خود پرانے مخام محلوکین کا مہینہ کیا اور پولیس سے اس محلوکین کی جامعہ تحقیقات کا مطالبہ کیا مخام محفرات کا کہنا ہے کہ جھکڑے کے بعد ایک نوجوان ان دونوں کو وہاں لے کر گیا تھا ریونٹرڈی کس ریاست کے چیف منسر کون بنے کا کروڑپتی میں امیتہ بچن کا سوال سونی ٹی وی کے مشہور پروگرام کون بنے گا کروڑپتی میں تلانہ کے چیف منسر ریونٹرڈی کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا اس پروگرام کی میزبانی کرنے والے امیتہ بچن نے پروگرام میں حصہ لینے والے ایک لڑکی سے ریونٹرڈی کے بارے میں سوال پوچھا تھا تہام اس لڑکی نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا پندرہ دیسمبر کو نشر شدہ کون بنے گا کروڑپتی کے اپیسوٹ میں چالیس ازار روپے کے ایک سوال میں اب اتنا بچن نے لڑکی سے پوچھا کہ ریونٹرڈی نے کس ریاست کے چیف منسر کی حیثے سے حلف لیا تھا جس میں لڑکی کو چار اپشنز بھی دیئے گئے ان اپشن میں چھتیس گرد تلانگانہ مدھیا پردش اور آنتر پردش شامل تھے لیکن پروگرام میں حصہ لینے والی لڑکی اس سوال کا جواب نہیں دے سکی اور کافی دیر تک سوچ میں پڑ گئی بات آزا اس نے لائف لائن بھی لیا جس میں پروگرام میں موجود شائقین کی اکثریت نے تلانگانہ اپشن کے انتخاب کا مشورہ دیا جس پر اس لڑکی نے تلانگانہ کا اپشن منتخب کیا جس پر یہ جواب صحیح نکلا اور وہ لڑکی اگلے سوال کے لئے اہل قرار دی گئی امیتہ بچنگیس مقبول پروگرام میں سیاست سے متعلق اب تک کئی سوالات پوچھے گئے ہیں فلم اداکارہ اور بی جے پی کے خائد جائے پردہ کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس سبات کے لئے متعدد مرتبہ حاضر عدالت نہ ہونے پر جج نے ان کے خلاف ناخابل زمانت مورن چاری کر دیا عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ دس جنوری سے پہلے جائے پردہ کو حاضر عدالت کریں عدالت کے حکامات پر رامپور کے اس پی نے انہیں تلاش کرنے کے لئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں ان ٹیموں کو بھی فلم اداکارہ کا پتا نہیں چل سکا خدرت کا کرشما ڈاکٹروں کی جانب سے مردہ خرار دینے کے بعد خاتون زندہ ہوئی حمیر پور میں خدرت کا کرشما دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے علاج کے دوران خاتون کی موت کے کئی گھنٹے بعد نہ صرف سانس لینے لگی بلکہ کفن پوش خاتون اچانک بیدار ہو گئی اور اپنے شہر سے پانی مانگنے لگی یہ منظر دیکھ کر شہر کے آنکھیں خوشی سے بھرائیں خاتون اب اپنے گھر واپس آگئی ہے جب سے اس کی زندگی واپس آئی ہے گھر میں جشن کا ماحول ہے حمیر پور زلے کے رت کوتوالی علاقے کے صدرگاؤں کے متعدین ریکوار اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کی اہلی آنیتہ 33 سالہ طویل عرصے سے کینسر میں مبتلا تھی ابتدائی طور پر گھر والوں کو اس کے کینسر کا علم نہیں تھا لیکن پڑوسی ریاست مدھیا پردش کے بھوپال اور چیترپور میں تحقیقات کے دوران سنگین بیماری کے اطلاع ملی اپنی بیوی کے علاج کے لیے متعدین امریسر جال انتھر اور چندگڑ کے بڑے اسپتالوں میں بھاگا ان اسپتالوں میں خاتون کا علاج کیا گیا لوائقین نے بتایا کہ ابتدائی طور پر بخار اور درد کی شکایت کی وجہ سے اس کا علاج علاقے کے اسپتال میں کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد مجھے میٹرپولیٹن اسپتالوں میں جانا پڑا جب ٹیسٹ میں کینسر کے علامت ظاہر ہوئی تو انیتہ کو جال انتھر کے ایک بڑے اسپتال میں داخل گرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے کئی روز تک اس کا علاج کیا علاج کے دوران پتہ دن اپنی مالی حالت کے وجہ سے اور بھی کمزور ہو گیا علاج کے دوران پی بی کی سانس رک گئی ڈاکٹروں نے بھی خانون کو مردہ خرار دے کر لاش لاوہی خن کے حوالے کر دی تاہم کئی گھنٹے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اہل خانہ حقا پکا رہ گئے گاؤں کے لوگ اسے خدرت کا کرشمہ مان رہے ہیں ڈاکٹروں کی جانب سے مردہ خرار دینے کے بعد خاتل زندہ ہو گئی مطا دن رائے کوار نے بتایا کہ بیوی کی جال انتھر کے اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ڈاکٹروں نے بھی اسے مردہ خرار دیا تھا بتا گیا کہ انیتہ کی لاش اسپتال سے ملنے کے بعد اسے ایمبولنس کے ذریعے حمیرپور گاؤں نہ آیا جا رہا تھا جب نوڑا کے خریب درمیان میں پہنچی تو بیوی سانس لینے لگی اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر پینے کے لئے پانے مانگا اور ایمبولنس کے عملے سمیں سب حیران رہ گئے بتایا کہ اہلیہ کے زندہ ہونے پر اہل خانہ اور رشتداروں میں خوشی کے لہرے گھر والوں کے آنکھیں خوشی سے بھر گئی مسلم خواتین کو وزیراعظم موڈی کے آنے کے بعد مستقل شہر ملا آر ایس ایس عہددار کا تفسرہ ایف آئی آر درج کنیڈگا سے تعلق رکھنے والے آر ایس ایس کے ایک آلہ عہددار کنیڈگا پربھا کر بھٹ نے خابل اطراز بیان دیتے ہو کہا کہ مسلم خواتین کو وزیراعظم نرندر موڈی کے برس ارختدار آنے کے بعد مستقل شہر ملا آر ایس ایس لیڈر کے بیان پر مسلم طبقے میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے دریسنا آم آدمی پارٹی کے اخلیتی شعبے کے لیڈر عثمان نرسمیہ نے آر ایس ایس لیڈر کے خلاف بینگلورو کے ششادری پورم دھانے میں ایف آئی آر درج کرائی خبروں کے مطابق نرسمیہ نے الزام آیت کیا کہ پربھا کرنے مانڈیا شہر میں منعقضہ ایک تخریب کے دوران مسلم خواتین کے خلاف توہین آمیس تفسرہ کیا انہوں نے اس معاملے میں کی گئی تھی جنہوں نے دفتر آم کو سیتا کو لنگا سے واپس لانے میں مدد کی تھی اس تخریب کے دوران پربھا کر بھٹنے نامناسب طور پر کہا کہ مسلم خواتین کو وزیراعظم موڈی کے آنے کے بعد مستقل شہر ملے عثمان نے مزید کہا کہ اس طرح کا بیان ناخابل معافی ہے بی جے پی لیڈران خاموش کیوں ہیں بی جے پی کا اخلیتی شعبہ اب وجود میں نہیں ہیں وہ تمام پیسے کے لیے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی لیڈر کے مطابق پربھا کر نے خواتین معاشرے اور مذہب کی توہن کی ہے انہوں نے کہا ایسے بیان دینے والے لوگوں کو خوم اور مذہب کا دشمن قرار دیا جانا چاہیے پربھا کر بھٹ کو فوری طور پر گریفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف خانونی کاروائی کی جانی چاہیے پربھا کر بھٹ نے مبیانہ طور پر تین طلاق پر پابندی کے حوالے سے بیان دیا تھا وزیراعظم نے آیودھہ ہاوائی اڈے کا افتتا کیا روڈ شو پر نکلے آیودھہ کی ایک روزہ دورے پر ہفتے کو پہنچے وزیراعظم نارندرمودی نے مہارشی والمکی بینرخوامی ہاوائی اڈے کا افتتا کیا اس کے بعد وہ ہاوائی اڈے سے آیودھہ دھام جنگشن تک تقریباً پندرہ کلومیٹر طویل روڈ شو پر نکلے ہیں ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ سیڈینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک ہی لبنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملبار گولڈن ڈائمنز یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا علماز پیرے اور انمول زیبدات ملتے ہیں سہی دامنے ملبار فیر پرائیس پرامس کے ساڑ بیس دول رے اب بھروسی من خاندانی اور موڈن زیو راتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا نہبوب نگر میں دیسمبر 10 تاریخ سے ملبار گولڈن ڈائمنز شاہ صاحب بھٹا روڈ نہبوب نگر میں time are a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block so what are you waiting for let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite light up your life رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود Lakeview Convention جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی ولیمہ انگیجمنٹ پارٹی برتے پارٹی کٹی پارٹی انیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود Lakeview Convention جدید اور پھولی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت Lakeview کا نظارہ لیں محمود Lakeview Convention سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سپریٹ لفت فور لیڈیز ان جنز محمود Lakeview Convention بکنگ کھلی ہے ہم سے رابطہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد کشنباغ روڈ